السلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو بی بی بائی کرتا کٹنگ بتاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان ہے اس کے لئے ہم یہ میجرمنٹس لیں گے اٹھارہ انچ لمبائی ہے اس کی اور ساڑھے تیرہ انچ اس کی چڑھائی لیں گے ہیلزی بی بی کے لئے یہ ناب بلکل ٹھیک رہے گا اس سے آپ ایک انچ کم بھی کر سکتے ہیں شولڈرز ہمارے پاس دس انچ ہے جس کا ہاف ہم فائیو انچیز لیں گے یہاں پہ آرم ہولڈ بھی فائیو انچیز ہیں ٹوٹل فور انچیز ہمارا گل ہے یہاں پہ دو انچ مار کریں گے شولڈرز کی کٹنگ تقریباً آدھا انچ ڈیپ رکھیں گے شولڈرز کے ہاف انچ کی وجہ سے ایک آرم ہول تھوڑا کم ہو گیا اس لئے میں نے نشان دوبارہ سے لگا دیا ہاف انچ نیچے کر دیا اس کو اب اس کی کٹنگ کر لیں گے اسی طرح آرم ہول کی کٹنگ بھی کر لیں گے سیونی جیز اس کے چاک بنائیں گے کورتے کی چڑھائی بارہ انچ ہے تو اس کو ہم چھے انچ پہ مار کریں گے جی تو اب ہم پچھلے حصے کے گلے کی کٹنگ کریں گے گلے کی چڑھائی دو انچ اور گہرہ ایک انچ ہے جو کہ سلائی کے بعد تقریباً آدھا انچ رہ جائے گا اس کی کٹنگ کر دیں گے پچھلے حصے کی کٹنگ ہو چکی ہے اب اگلے گلے کی کٹنگ کریں گے اس کی گہرائی بھی دو انچ ہی لیں گے اور چڑھائی بھی دو انچ ہی لیں گے گلے کی گول شپ بلکل گول نہیں بنائیں گے بٹن پٹی ٹوٹل چھے انچ ہے اور اس کو پانچ ہی لیں گے ایک انچ کم رکھیں گے اب ہم بازو کی کٹنگ کریں گے بازو ٹوٹل آٹھ انچ ہے نو انچ کپڑا رکھیں گے آرمول ہمارے پاس فائیو انچیز ہیں یہاں پہ فائیو انڈ ہائف انچیز کپڑا لیں گے شولڈرز کی کٹنگ تقریباً دو انچ کپڑا چھوڑ کے پھر کریں گے کلائی چار انچ ہے یہاں پہ چار انچیزیں تھوڑا سا زیادہ کپڑا رکھ کے اس کی کٹنگ کر دیں گے جی تو کٹنگ فائنل ہو چکی ہے اب اس کی سٹیچنگ ہم انچاللہ اگلے پارٹ میں سکھائیں گے موسیقی